الحمدللہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن علی ربی الشوران سدری و سلی امری وحلال اغدت ملی سانی افکر و قولی ربی زدن علم ربی زدن علم ربی لرما کما رب بیان سگیل ربی کفیر فران تا خیر و رامین ربی حبل من السوالین ربی لا تذرن فرطان و انتا خیر و حسین ربی جعلی مقیم الصلاة و منذوریت ربنا و تقبل اللہ ربنا اغفر لی ولی ولی دعی ولی المؤمنین ایوم 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 صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موزید سامن اکرام آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر ہے ایک ذاکر غلام جاکر جو توئی جو اللہ کی شان میں ناصبہ الفاظ استعمال کرتا ہے آئیں پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس نے کیا گستاخی کی ہے اللہ کو علی کہو وہ خوش ہوتا ہے علی کو اللہ کہو جب تکڑوں میں بانت دیتا ہے نجف کا والی یہ کیا مسئلہ اسے تیرے نام سے پکاروں وہ راضی ہوتا ہے تجھے اس کے نام سے یاد کروں تجھے جلال میں کیوں آتا ہے علی کہتے ہیں تجھے اپنے مرشد علی کی کریمی کا اللہ کے پتھے پتہ ہی نہیں ہے یہ نام اللہ اسے میں نے دیا ہے جو چیز علی دے دے وہ واپس دوبارہ لیتا ہے موزید سامین اگرام جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو سمات فرمائی دیکھی اس میں یہ ذاکر غلام جعفر جتوئی جو ممبر رسول ممبر حسین پر کھڑے ہو کے کہتا ہے ایک شخص آیا جناب امیر علی علی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے علی ہم اللہ کو علی کہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اگر ہم تجھے اللہ کہیں تو تو ناراض ہوتا ہے توبہ راوز بللہ منزلالک پھر وہ کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کے پتھے تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ جو علی کسی کو دے دے وہ لیتا ہی نہیں ہے اور میں نے اسے نام دیا ہے اللہ کا توبہ ناؤس بللہ منزلالک یہ بدبخت انسان کیسے الفاظ کیسے بہتان جناب علی علیہ السلام پر لگا رہا ہے فرمارے ساتھا لوگ بھائی بیٹھے سامنے وحوہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں یہ مکتب اہل بیعت کی تاریم نہیں ہے یہ شرک ہے اور شرک کسی طور معاف نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ایسے مشرکانہ اقائد رکھنے والے لوگوں سے واز و نصیت کرنے والے ممبروں پر چڑھ کر چھوٹے بہتان لگانے والوں پر اہل بیعت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اس سے پوچھے بندہ یہ کونسی آیت ہے یہ کونسی حدیث ہے یہ کیا نحج البلاغہ میں آئی ہے جو بات آپ نے بیان کی ہے یہ جو اصول کافی میں آئی ہے یہ اصول عربہ کی کسی کتاب میں ہے یہ کسی امام کا کول ہے یہ کس کا کول ہے کسی نے کہا ہے یہ بات نہیں کیا جو آیا موہ میں وہ بک دیا پکواس کر دی اور لوگوں کو گمراہ کریا اور چل دیئے اور لوگ بھی ایسا ساتھا لو وہوہ ماشاءاللہ کر کے اور جی بڑی اس میں عدرت علی علیہ السلام کی شان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بھی گستاخی ہے اور علی علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے گستاخوں سے اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالی ہمیں ایسے گستاخوں سے بچائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبز و آمان میں رکھے اور ایسے گستاخوں کی مشرکانہ قائد رکھنے والوں کے شر سے محفوظ بروائے سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرما ہے ان الشرق الظلمن عظیم کہ جو شرق ہے پیشک شرق ظلم عظیم اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو یہ شرق ہے اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیں گے شرق ایسا گناہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں ہوتا اور یہ تعلیم اہل بیعت کی ہے ہی نہیں جو یہ ممروں پہ بیان کی جا رہی ہے اور ایسے مشرکانہ قائد سے تو اہل بیعت نے انہی کے لیے تو قربانیاں دی ہیں اسی لیے اپنا گھر بار سب کچھ مال جان لٹایا ہے اور پھر وہی چیز جو شرق اور بدات ان کے مکتب کے نام سے مشہور کر دی جائیں تو یہ کتنے دکھتی بات ہے جناب امین حضرت علی علیہ السلام کی گستاکی اللہ کی گستاکی کتنی بڑی توہین کر رہا ہے یہ شخص اور ہمارے سادہ لو بھائی واہ واہ اور ماشاءاللہ کے نعرے لگا رہے ہیں یہ کسی مسئلہ پر تنز نہیں ہے ہٹ نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ کیسے لوگوں کے حوالے ممبر کر دیا گیا ہمارے پاس کیا مقرر نہیں ہیں ہمارے پاس کیا خطبہ نہیں ہیں کیا علماء نہیں ہیں جو ممبروں پر آ سکے اور یہ ایسے جہلا کو ممبروں پر چڑھا دیا گیا کہ جنہیں پتہ نہیں ہے میں بات کیا کر رہا ہوں اور شان بیان کر رہا ہوں یہ گستاکی کر رہا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے مشرکانہ بدعات کرنے والے ذاکرین اور منگھڑت تفاصیر بیان کرنے والے علماء سے بچائے اور اللہ تعالیٰ مکتب اہل بیعت کہ مسئلہ کی حفاظت فرمائے میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو حق بات کی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرح سے اور جو کمی کوتائی غلطی ہوئی وہ میری طرف سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے اور حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ رکھے میں اپنی بات کا احتتام اس بات پر کرتا ہوں میری زندگی کا مقصد تردیق کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نماز ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حقی شرط اول ہے اگر ہو اسم خامی تو ایمانہ مکمل ہے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ہلو کلم تیرے ہیں مسجد مرسیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے کہ وہ صاحب عوصہ حجازی نہ رہے وما علینا اللہ البلاغ المبین سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وابی ہمدک نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک ونا توبو علیک سبحانک اللہ وابی ہمدک نشہدو ان لا الہ الا انت